بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کو اپنے چینل اردو برائمر میں خشامدید کہتی ہوں آج میں آپ کو لفظ اور اس کی اقسام کے بارے میں بتاؤں گی تو چلیں شروع کرتے ہیں لفظ کیا ہے لفظ حروف کے مجموعے کا نام ہے حروف حرف سے مل کر بنتے ہیں حرف کی جمعہ حروف ہے حرف علیف بے جین ڈال یہ سب حرف اور حرف کی جمعہ حروف حروف کے مجموعے کا نام لفظ ہے جیسے یہاں میں نے آپ کو کچھ حرف دیئے ہیں آئین لان یہ ان سب کو جب ملا لیں گے ان سب کو جب اکٹھا کر لیں گے تو ان کے مجموعے سے ایک لفظ بن جائے گا کیا بنے گا علی آئین لان اور چھوٹی یہ ٹھیک ہے یہ جب ہم الگ الگ لکھ رہے ہیں تو یہ سب حرف ہیں لیکن جب ہم ان سب کو ملا لیں گے تو یہ لفظ کی صورت اکتیار کر لے گا کلمہ اور محمل کلمہ کیا ہے کلمہ کلمہ بچھو وہ لفظ ہے جس کے کوئی معنی ہوں کچھ نہ کچھ مطلب ہو سننے والے کی سمجھ میں آئے یعنی کہ جو بھی لفظ آپ ادا کر رہے ہیں جو بھی لفظ آپ بول رہے ہیں جو آپ کو سن رہا ہے یا جس کو آپ بتا رہے ہیں اس کی سمجھ میں آنے چاہیے جیسے کہ میں نے یہاں کچھ لکھے ہیں آپ کے لئے روٹی پانی بات اور کھانا یہ سب کیا ہیں کلمہ ہے کیونکہ ان سے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو بھی مطلب ہے جو بھی ان کے میننگ ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں کہ روٹی جو ہے وہ کھائی جاتی ہے پانی جو ہے وہ پیا جاتا ہے یہ سب ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ کلمہ ہے یعنی کلمہ وہ لفظ ہے جس کو بولنے سے سننے والے کو اس کا مطلب جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے محمل کیا ہے بچو محمل ایسا لفظ ہے جس کے کوئی نہ کوئی معنی نہ ہوں جیسے کلمے کے کوئی معنی ہوتے ہیں تو محمل کے کوئی معنی نہیں ہوتے یعنی یہ ایسا لفظ ہوتا ہے جس سے سننے والے کو کوئی بھی معنی کوئی بھی مطلب سمجھ میں نہیں آتا جیسے کہ بچو روٹی گھوٹی پانی وانی بات چیت کھانا وانا ان سب مثالوں میں آپ دیکھیں کہ ووٹی وانی چیت اور وانا یہ سب کے سب کیا ہیں محمل ہیں کیونکہ ان کے کہنے سے کوئی مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہاں میں نے آپ کے لئے کچھ مثالیں لکھی ہیں کچھ جملے لکھے ہیں امید ہے کہ آپ ان کو کریں گے تو آپ کو مزید اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا روٹی ووٹی پہلا جملہ جو میرا ہے روٹی ووٹی کھا لیں چائے شائے پی لیں آج آئیشہ اور مصبہ نے بات چیت کی علی جھوٹ مور رویا اور نمبر پانچ ہے ایمان نے کو کھانا وانا کھایا ان سب جملوں میں آپ نے بچو محمل الفاظ جو ہیں وہ الگ کر لینے ہیں محمل الفاظ میں پھر سے آپ کو بتا دیتی ہوں کون سے ہوتے ہیں کہ جو وہ الفاظ جن کو بولنے سے سننے والے کو ان کی سمجھ میں نہ آئے ان کا معنی ان کے میننگ ان کا مطلب سمجھ میں نہ آئے تو ایسے الفاظ کو ہم محمل الفاظ کہتے ہیں ٹھیک ہے بچو امید ہے کہ آپ کو آج کا جو سبق تھا جو میرا ٹاپک تھا جو انوان تھا لفظ اور اس کی اقسام وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آگئے ہوں گے اور جو جملے میں نے آخر میں بچو آپ کو دیئے ہیں آپ اگر ان کو خود سے کریں گے تو آپ کو مزید اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی کلمہ اور محمل کو کلمہ اور محمل جو ہیں وہ لفظ کی دو قسمیں ہیں میں پھر سے آپ کو بتا دیتی ہوں لفظ کی لفظ کیا ہے حروف کے مجموعے کا نام ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں کلمہ اور محمل کلمہ کیا ہے کہ جس کے کوئی معنی ہوں جس سے ہمیں کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آئے اور محمل کیا ہے محمل ایسا لفظ ہے جس کو ہمیں بولنے سے اس کو ادا کرنے سے اس کے جو مطلب ہے اس کا جو میننگ ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے ٹھیک ہے تو یہ جملے اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزید سمجھ میں آئے گا اگر آج کی ویڈیو آپ کو بچو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکیں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی